اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلام دی اور ایمان والی زندگی تا فرمائے آج ہم بنائیں گے اپنے کچن میں ملک شیک اور سٹرابری ملک شیک ہے ہمارے پاس اور سٹرابری کا جوز ہے سب سے پہلے ہم سٹرابری ملک شیک بنائیں گے اس کی تیاری کے لئے جو ہم نے سمان لیا ہے یہ ہمارے پاس تک ایک پاو کے قریب سٹرابری ہے اور ٹو ٹیبل سپون ہمارے پاس خویا ہے اگر آپ کے پاس خویا ہے تو آپ ڈال لیں اگر نہیں ہے تو آپ سکٹ کر دیں خوئے کے ساتھ اس کا فلیور بہت مزے کا بنتا ہے اگر آپ کے پاس خویا نہیں ہے فریش بھلائی پڑی ہوئی ہے دودھ کی فریش ہے تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے پاس یہ تین ٹیبل سپون ہمارے پاس شگر ہے اس کے ساتھ یہ ون گلاس ملک ہے دودھ ہم نے بہت زیادہ تھنڈا لیا ہے اور سٹوبری بھی ہم نے فریز کی ہوئی لی ہے اس لیے ہمیں برف کی ایکسٹرہ چھوڑت نہیں ہے آپ نے اگر فریز نہیں کی ہوئی سٹوبری تو آپ ویسے بھی اس کو بھنا کے اس میں برف مکس کر سکتے ہیں بہت مزے کی یہ شیک بنتی ہے سٹارٹ کرتے ہیں یہ ساری سٹوبری ہم اس میں ڈال دیں گے اس کے ساتھ ہم یہ فریش اور تھنڈا ملک بھی اس میں ایڈ کر دیں گے اسی کے ساتھ ہم نے ٹو ٹیبا سپون جو ہم نہ کھویا لیا ہے وہ بھی اسی کے ساتھ ہی ایڈ کر دینا ہے اور اسی کے ساتھ ہی ہم نے یہ شوگر بھی ایڈ کر دینا ہے اب اس کو گرائنڈ کریں گے اب ہم اس کو نکال لیں گے تو یہ تیار ہے ہماری ملک شیک الحمدللہ بہت مزے کی بہت زبردست ریڈ ہوئی ہے آپ بھی سیم اسی میتھڈ کے ساتھ اس کو تیار کریں الحمدللہ بہت مزے کی بنتی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی اچھی لگے اسے لائک کریں شیئر کریں اور اب ہم بڑھتے ہیں اپنی دوسری ریسپی کی طرف سٹوبری جوس کی طرف اپنی دوسری ریسپی جو ہم نے ریڈی کرنی ہے وہ ہمارے پاس جوس کی ریسپی ہے یہ ہم نے ایک پاو کے قریب تقریبا ہم نے سٹوبری لی ہے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس یہ کالا نمک ہے ون ٹی سپون ہے اور واتر ہے تقریبا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہاف کلاس ہمارے پاس پانی ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس 3 ٹیبل سپون شوگر ہے اور 2 ٹیبل سپون ہمارے پاس یہ کیوبز ہے جن کو ہم نے سٹوبری کو چھڑ چھڑے کیوبز میں کاٹ لیا ہے سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہم نے لے لیا ایک رائیڈر اب ساری سٹوبری اس میں ایڈ کر دیں گے اس کے ساتھ اس میں ایڈ کریں گے شوگر کالا نمک آپ چاہیں تو آپ سفید نمک بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ شوگر نہیں استعمال کرنا چاہے تو آپ شوگر بھی نہ استعمال کریں یہ آپ کی اپنی چائز ہے اور یہ ہاف کلاس جو ہم نے پانی کا رکھا تھا یہ سارا ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے پانی بھی ہمارے پاس ٹھنڈا ہے فریز کیا ہوا پانی ہے اب ہم اس کو کور کر دیں گے اب اس کو گرائنڈ کریں جوس ریڈی کر لیا ہے اب اس کو چھلنی کریں گے آپ چاہیں تو اسی طرح پی سکتے ہیں چاہیں تو آپ چھلنی کریں چھلنی کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ بہت مزے گا اس کا فلیور بنتا ہے یہ دیکھیں تو تیار ہے ہماری جوس کی بھی ریسپی جوس کو ہم نے گرائنڈ کیا اچھے سے اس کو سٹرابری ساری کو گرائنڈ کر کے اس کا جوس ہم نے ریڈی کر لیا اور پھر ہم نے پھر اس کو چھلنی کیا اگر آپ نے چھلنی نہیں کرنا تو آپ ایسے یوز کر لیں ہم نے چھلنی کیا ہے کہ ہم نے اس کی اندر جو کیوبز ڈالنے ہیں یہ اس کا فلیور آپ کو الگ سے اس کا ذائقہ محسوس ہو یہ دیکھیں یہ بہت مزے کا جوس ہیسے بنتا ہے اسی طرح آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنا ہے رمضان میں افتاری میں بنائیں ماشاءاللہ بہت زبردستی ریسپی یہ ریڈی ہوتی ہے اور اسی طرح ہمارے یہ ملک شیک کی ریسپی ہے یہ دو ریسپی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں یہ رمضان کی ہمارے پاس ریسپیز ہیں تو یہ ہمارے دونوں فلیورز بلکل ریڈی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اس کے اندر جو کیوبز ہیں اور اس کے اندر جو ہم نے اضافہ کیا ہے وہ کھوئے گا ہے اور آپ لوگوں نے افتاری میں ضرور اسے ٹرائے کرنا ہے پہلے پیئے رمضان میں پیئے یہ بہت مزے کہ یہ دونوں ریسپیز ریڈی ہوئی ہیں ملک شیک کی اور جوز کی بھی یہ جوز کو ہم نے اس لئے جوز کے اندر ڈالے ہیں جیسے رانی جوز کے اندر آپ کو چھوٹ چھوٹے کیوبز ملتے ہیں اسی طرح ہم نے یہ فلیور ریڈی کیا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی اچھی لگے اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز آپ تک بہت سانی پہنچ سکے اپنا بہت سارا خیار رکھئے اللہ حافظ مم یمی مم یمی